برطانوی پالیسی کے تبدیل ہونے کا مطلب ہے کہ دوہزار بیس کے آخر سے تمام موبائل سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں پر ہواوے سے نئے سامان کی خریداری اور استعمال پر پابندی ہوگی اور دوہزار ستائیس تک ہواوے فائیو جی ٹکنالوجی کو مکمل طور سے ہٹانا ہوگا یہ فیصلہ مئی میں امریکہ کی جانب سے ہواوے پر ان پابندیوں کے بعد کیا گیا ہے جن سے امریکی کمپنیز ہواوے کو اہم سیمی کنڈکٹر چپس فراہم نہیں کر سکیں گی ہواوے کی سپلائی چین کے لیے پیدا ہونے والی اس غیر یقینی صورتحال کے سبب برطانیہ اب اس معاملے میں زیادہ پر اعتماد نہیں کہ وہ مستقبل میں ہواوے کے فائیو جی سازو سامان پر انحصار کر سکے ہانگ کانگ میں بیجنگ کے کریک ڈاؤن اور کرونا کی عالمی وبا پر چین کے رد عمل کے باعث پہلے ہی برطانیہ اور چین کے ماہ بین تعلقات تناؤ کا شکار ہیں لیکن سائبر سیکیورٹی کے تجزیہ کار جیم سیلون سمجھتے ہیں کہ ہواوے پر پابندی کے محرکات کچھ اور ہی ہیں چین کی طرف سے محسوس کیے جانے والے خطرے کے لحاظ سے درحقیقت کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا اور نہ ہی ہواوے کے حوالے سے سمجھے جانے والے بدنیت ازائم کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ ہواوے کے چینی حکومت سے قریبی روابط کی وجہ سے امریکہ کو ہواوے سے قومی سلامتی کا خطرالہ حق ہے اور خطیا ہے کہ ہواوے کے سازو سامان جاسوسی کے لیے استعمال ہو سکیں گے ہواوے نے ان دعویوں کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ سرف اور سرف ایک تجارتی حریف کو کچلنے کی کوشش کر رہا ہے امریکی انتظامیہ نے اپنے مد مقابل میں ناجائز غلطی نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے برطانیہ ہواوے پر پابندی آئید کرنے والا پانچمہ ملک ہے اس سے پہلے امریکہ، آسٹریلیا، نیوزیلینڈ اور جاپان چینی کمپنی ہواوے پر پابندیاں لگا چکے ہیں ہواوے نے کہا ہے کہ اس اقدام سے برطانیہ ڈیجیٹل سست لین میں آ جائے گا جبکہ بیجنگ نے اس کے زیادہ بڑے معاشی اثرات کی طرف اشارہ کیا ہے اس سے یہ پیش کوئی بھی ہوتی ہے کہ برطانیہ میں چینی سرمایہ کاری کتنی محفوظ ہے چین اس پر پوری طرح نظر رکھے ہوئے ہیں چینی تجزیہ کارٹس ٹیپ سنگ کہتے ہیں کہ بیجنگ کا غصہ ایک خطرناک علامت ہے ایک کمپنی چاہے وہ سرکاری ملکیت کی ہو یا نجی اسے چین کی حکومت کی ایک ہی طرح کی حمایت حاصل ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کمپنی کی حمایت کے لیے چینی ریاست کے اختیار میں جو کچھ بھی ہے وہ اسے بروے کارٹ لائے گی یہ اس کمپنی کو انتہائی غیر معمولی بنا دیتا ہے برطانیہ کی طرف سے ہواوے پر یہ پابندی امریکی پالیسیوں کی فتح ہے واشنگٹن کو امید ہے کہ جلد ہی دوسرے مغربی اتحادی بھی اس کی پیروی کریں گے ہنری ریجول کے ساتھ اصداللہ خالد وائس آف امریکہ